اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں سٹیڈی کنفیشن میرا نام اسمان کیانی ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیٹریٹیو کنٹرول سٹرکچرز یعنی لوپس اگر ہم لوپس کو بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو یعنی اگر آپ ایک یا ایک سے زیادہ سٹیڈمنٹس کو بار بار ایکزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوپس کو یوز کرتے ہیں عام طور پر لوپس تین طرح کے ہوتے ہیں فار لوپ وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ آج ہم جو لوپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ فار لوپ ہے اگر ہم فار لوپ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو فار لوپ ایکزیکیوٹس ون اور مور سٹیٹمنٹس فار اسپیسیفائیڈ نمبر اف ٹائمز دس لوپ اس آلسو کالڈ کانٹر کنٹرول لوپ یعنی اگر آپ ایک یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس کو ایک مخصوص وقت کے اندر جہاں وہ ایکزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فار لوپ کو یوز کرتے ہیں اگر ہم فار لوپ کے سنٹیکس کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ لیکھیں گے فار پھر اس کے بعد ہوتی ہے انیشیلائزیشن اور پھر سیمی کالن کے بعد انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ پھر اب لوپ کی باڈی کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اگر ہماری کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں یہاں پر آپ جتنی مرضی چاہیں سٹیٹمنٹس کو ایکزیکیوٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسک سٹرکچر آف فار لوپ ہے ہم فار لوپ کا ایک پروگرام لکھ لیتے ہیں تاکہ چیزیں ہمیں اچھی طرح سے کلیر ہو سکیں تو اس پروگرام میں میں ایک سے لے کر دس تک جو ہے وہ گنتی پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو میرا جو سنٹیکس ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا میں سب سے پہلے اس چیز کو ریموو کر لیتا ہوں میں لکھتا ہوں فار سب سے پہلے مجھے ایک ویریبل ڈکلیئر رکھرانا پڑے گا میں لکھتا ہوں انٹ آئی ایکوالز ٹو ون میرا کوسچن یہ تھا کہ میں ایک سے لے کر دس تک گنتی پرنٹ کروانا تو اس لیے میں نے جو آئی ویریبل ہے اس کو انیشلائز کر لیا ون سے آپ ویریبل کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ این رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اے رکھ سکتے ہیں یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیویلپر کے اوپر کے وہ لوپ کا جو ہے وہ جو ویریبل کا نام ہے وہ کیا رکھے گا میں جو ہے وہ اسے آئی نام دینا چاہتا ہوں اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دسیزن کیا لے تو میں یہاں لکھوں گا آئی ایز لیس دین ایکولز ڈو ٹین یعنی جو ویریبل آئی میں نے لیا اس کے اندر جو میں نے بیلیو رکھی ون وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ دس سے بیلیو چھوٹی ہے یا نہیں اگر یہ دس سے چھوٹی ہے تو پھر جو ہم لوپ کی باڈی لکھیں گے اس کے اندر جو بھی سٹیٹمنٹس آئے گی اسے وہ ایکزیکیوٹ کروائے گا پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو ہماری کنڈیشن ہے ٹرو ہو جاتی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگلی آئیٹریشن میں پھر جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کروائے اگر وہ کنڈیشن ہماری ٹرو ہو جاتی ہے تو انکریمنٹ کروانے کے لئے مجھے یہاں آئیٹ کو پلس پلس کروانا پڑے گا تاکہ جو بھی آئیٹ کے اندر ویلیو پڑی ہے اس میں ایک انکریمنٹ ہو جائے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو سٹیٹمنٹس کے ایکزیکیوٹ ہوں گی میں لکھتا ہوں یہاں پہ سی آؤٹ کرائے آئیٹ کو یہاں میں انڈیشن کرواتا ہوں کہ جو بھی ویلیو آئی کے اندر پڑی ہو اسے ڈسپلی کرانے کے بعد وہ نیکسٹ لائن پہ اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسے ایکزیکیوٹ کروا کے شو کریں تو میں اس پروگرام کو ایک بار کمپائل کر لیتا ہوں جی کوئی ایرر نہیں ہے میں اسے رن کرواتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ وان ٹو ٹین پرنٹ ہو چکی ہے اگر ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا ڈرائے رن کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہوا کیا ہے کہ میں نے آئی جو ویریابل ہے اس میں ویلیو آسائن کی تھی ون پھر ڈسیئن میں جا کے اس نے چیک کیا کہ کیا یہ کنڈیشن ٹرو ہے یا نہیں تو یہاں پہ آئی میں ہمارے پاس ون پڑا ہوا تھا تو ون ایز لیس دن ایکول تو ٹین ایکول تو نہیں ہے لیکن یہ لیس دن ٹین ہے تو کنڈیشن ٹرو ہو گئی اس کے بعد وہ یہاں آئے گا سی آؤٹ کے اوپر اور سی آؤٹ میں آ کے اس نے جو بھی آئی کے اندر ویلیو پڑی ہوا تھی اسے پرنٹ کروایا تو فرس ٹائم ہماری جو ویلیو تھی وہ ون تھی تو اس نے یہاں پہ ون پرنٹ کروایا then اس نے ایک انکریمنٹ کیا کیونکہ میں نے لکھا تھا آئی پلس پلس تو انکریمنٹ کے بعد یہاں پہ ہمارے باس ابھی ٹو ہے تو ٹو is less than equal to ٹین جی بالکل ٹرو ہے کیونکہ آئی لیس دن ٹین ہے تو پھر دوبارہ وہ یہاں آیا اور اس نے جو آئی کے اندر ویلیو پڑی ہوئی تھی ٹو اس کو پرنٹ کروایا یہاں پہ اور پھر اس نے ایک انکریمنٹ کروا دیا آئی کے اندر اور یہ لوب تب تک چلا جب تک یہاں پہ یہ کنڈیشن فالس نہیں ہوگی جب یہاں پہ ویلیو ہماری انکریمنٹ ہوتے ہوتے ہیں ٹین ہو گئی تو ٹین is less than equal to ٹین ٹرو ہے کیونکہ less نہیں ہے لیکن equal تو ہے تو اس نے یہاں ٹین پرنٹ کروایا اور پھر یہاں آ کے اس نے ایک انکریمنٹ کیا تو اب ہمارے پاس جو آئی کی ویلیو یہاں بنی وہ 11 ہو گئی تو 11 is less than equal to ٹین کنڈیشن فالس ہو گئی تو لوب terminate ہو گیا تو اس لیے اس نے ہمیں 1 سے 10 تک ویلیو جو ہے وہ پرنٹ کروا کے دی یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا میں نے لکھا تھا کہ انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کرنا پڑتا ہے تو ڈکریمنٹ بھی ہم use کر سکتے ہیں میں وہ code لکھ لیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں اگر فار ایکزمپل یہاں پہ آئی کی زیرو کے ہے اور یہاں میں کر دی دہ ہوں آئی مائنس مائنس اب اگر ہم اس پروگرام کو سیو کریں اور کمپائل اور رن کر کے دیکھیں تو اب اس نے ہمیں ریورس میں جو وہ کاؤنٹن کو پرنٹ کر کے دیا ہے اب ہوا کیا ہے بیسی گلی ہمارا فار لوب چلا اور آئی کے اندر میں نمی رکھی تھی 10 اور 10 is greater than equal to 0 true ہے یہاں آیا اور یہاں پہ آکے اس نے جو بھی آئی کے اندر پڑی ہوئی تھی پرنٹ کیا جو کہ پہلی دفعہ میں 10 تھی اور یہاں آکے اس نے ایک decrement کیا یعنی ایک value less کی جو آئی کے اندر پڑی تھی تو اس وقت ہمارے پاس یہاں 10 پڑا ہوا تھا 10 میں سے ایک value minus ہوئی تو 9 ہو گیا اب یہاں آئی جو initialize ہوا وہ 9 سے ہوا تو 9 is greater than equal to 0 true ہے یہاں پہ اس نے آکے 9 کو print کیا اور پھر اس میں ایک decrement کیا تو اسی طرح اس نے ساری کی ساری values کو print کروا دیا میں امید کرتا ہوں کہ آج کا program آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے next lecture میں تب تک اللہ حافظ ملتے 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 ملتے